موسیقی سلام علیکم ویورس میں ہوں میسیس آن اور آپ دیکھ رہے ہیں سعود یوٹیوب چینل آج ہم بنا رہے ہیں گاجر کی بہت ہی اندہ اور لذیذ ریسپی گجریلا تو چلیں چلتے ہیں ریسپی کی طرف اور دیکھتے ہیں اسے بنانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے چار ادد گاجر لیے ہم نے گریڈ کی ہوئی باسمتی چھامل لیے ہم نے ایک کپ چھاملوں کو ہم نے تین گھنٹے بھگو کے رکھ دیا تھا چینی لیے ہم نے تھری ٹیبل سپون کھویا سو گرام کنڈنس ملک ون ٹیبل سپون پستے پندرہ سے بیس ادد بادام دس سے بارہ ادد کشمچ ہم نے لیے پندرہ سے بیس ادد دو ادد الائچیوں کو ہم نے بارہ پیس لیا ہے دودھ لیا ہم نے دو لیٹر فلیم آن کر دیں گے اور اس میں ہم ایٹ کریں گے دودھ فلیم کو ہائی کریں گے تاکہ دودھ جلدی بوائل ہو جائے دودھ بوائل ہو جکا ہے اب ہم فلیم کو میڈیم کر دیں گے اور اب ہم دودھ کو پکائیں گے تقریباً دس سے پندرہ منٹ تاکہ دودھ تھوڑا گھڑا ہو جائے دودھ ہمارا بہت اچھا سا پک چکا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے چاگل اس کو ہم نے دونے کے بعد تین ہنٹے بھگو کر رکھا تھا اس میں ہم نے چاملوں کو پیس کر ایڈ نہیں کرنا ہم انہیں کرش کر کے ایڈ کریں گے اس کو کرش کرنے سے چائل دانے دار ہو جائیں گے جو گجریلے کا اہم پارٹ ہے ساتھی ہم اس کے الائچی پاودر ایڈ کر دیں گے چاول ایڈ کرنے کے بعد ہاتھ ہم نے اس میں روکنا نہیں ہے مستقل چمت چلاتے رہنا ہے جیسے جیسے ہم اسے پکاتے جائیں گے یہ گھڑا ہوتا جائے گا گاجر کو ہم نے موٹا گریٹ کر لیا تھا موٹا گریٹ کریں گے جس سے یہ نظر آئیں گی جس سے اس کی خوبصورتی بڑھ جائے گی تو آگے بھی ہم اس میں بہت کچھ ایڈ کریں گے تو ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھئے گا کنڈینس ملک ایڈ کریں گے کنڈینس ملک میں چینی ہوتی ہے تو ہم اس میں چینی صرف تین ٹیبل سپون یوز کریں گے بہت سے لوگ کھیل میں زیادہ چینی ایڈ کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے دودھ کا اصل ٹیلز جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے چینی ایڈ کریں گے ہم تھری ٹیبل سپون ابھی ہاں پہ ہمیں فلیم لو رکھیں ہیں اور چمچ کو چلاتے رہنا ہے ورنہ یہ نیچے لگ جائے گی اگر یہ نیچے لگ گئی تو اس میں سمیل آ جائے گی جو کسی بھی میٹے میں اچھی نہیں لگتی اب ہم اس میں ایڈ کریں گے کشمیش پستے ایڈ کریں گے جن کو ہم نے موٹا موٹا کوٹ لیا ہے اور ساتھ ہی اس کے بادام ایڈ کریں گے کوٹے ہوئے مکس کر لیں گے مکس کر لیں گے اور یہ دیکھیں یہ گاڑی ہو جکی ہے اس کی تھکنس دیکھیں اور اب آخر میں ہم اس میں کھویا ایڈ کریں گے کھویا ایڈ کرنے کے بعد ہم اسے اچھی طرح مکس کریں گے اور پھر چولے سے اتار لیں گے تاکہ کھویا میلٹ نہ ہو اس کا ٹیکسچر دانے دار رہے تو یہ دیکھیں بہت ہی امدہ اور لزیز گجریلہ ہمارا بن کے تیار ہو چکا ہے ایک سرونگ ڈیش میں نکال لیں گے اور گھانیش کر لیں گے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو ایک لائک کر دیا کریں اور کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتایا کریں کہ آپ کو ہماری ریسپیز کیسی لگتی ہیں ہمیں امید ہے کہ آپ کو آج کی ہماری ریسپی پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو ٹرائی ضرور کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی